السلام علیکم فرینڈز کیا اللہ آپ سب کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ واقعہ تو دوستو بات کرنی ہے آج ڈائیسن برکیشن کارڈ فور فورنٹس اور کسٹم ڈیکلیریشن فارم جپان کے لیے بیسیکلی جب آپ نے جانا ہے تو یہ دو چیزوں کے لیے جہاز کے اندر آپ کو ہی دو فارم ملیں گے اس کے اوپر ویڈیو آج بنانی ہے جیسا کہ آپ کو سب کو پتا کہ میری جپان کے اوپر ایک سیریز چل رہی ہے ایک سنگل چیز بھی نہیں چھوڑنی ہے ویزا اپلیکیشن فارم سے لے کر جپان کے اندر سیٹلمنٹ تک ہر چیز میں نے بیان کرنی ہے تو کون کون سے سٹیپس آئیں گے اس کے اوپر ساری ویڈیوز ہیں بلکہ یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح میں آئی ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پروبلم نہ ہو یہ میری چوتھی ویڈیو پہلی ویڈیو انٹروڈکشن کے اوپر تھی دوسری ویڈیو بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر تیسری ویڈیو ویزا اپلیکیشن کے اوپر ویزا کیس طریقے سے جپان کا لے گا ہے اس چیز کو پر میں نے ویڈیو بنوئی تھی ابھی چوتھی ویڈیو آپ کو ویزا الحمدللہ مل گیا انشاءاللہ مل جائے گا آگے اگر نہیں ملا بیزا لینے کے بعد ڈیگر کو پر بھائی جمان جا رہے ہو آپ کی کہ جمان کے اندر ایئرپورڈ جہاز ہو بیٹھے میں دو فارم ملتے ہیں کون کون سے فارم ملتے ہیں وہ آپ نے فل کرنے ہیں ایک تو آپ کو کسٹم جب کلیرانس پہ جاؤ گے وہاں پہ آپ کو ایک فارم دینا ہوگا اور ایک جب آپ اینٹری لے رہے ہوگے جمان کے اوپر وہاں پہ ایک فارم آپ کو سبمیٹ کرانا ہوگا اکثر لوگ اس میں تھوڑی مسٹیک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ بوچ کچھ ہوتی ہے جمان ایئرپورڈ کے اوپر اور اکثر ڈپورٹیشن جپان سے ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں جب جا رہا تھا تو میں نے پکچرز اتار لی تھی ان دونوں چیزوں کی میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز بتاتا ہوں کس طریقے سے فارم یہ فل کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ہر چیز کے اوپر ویڈیو بنا دوں کوئی ایک سنگل چیز بھی نہیں چھوڑنی جس کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے اچھا جی سب سے پہلے ہے جی کسٹرم ڈیکلیریشن فارم کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہے جی کسٹرم ڈیکلیریشن فارم اس کے اندر آپ باز کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو نظر آ رہا نہیں آ رہا تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے پسل ہے فلائٹ نمبر نیم آف ویسل ٹھیک ہے آپ کی جو فلائٹ ہے جو آپ نے ایمریٹ سے لینڈ پکڑی ہوئی ہے قطر ایر ویس کوئی بھی فلائٹ پکڑی ہوئی ہے اس کا اپنا نمبر لکھ رہا ہے جپان اب جا رہے ہیں ڈیٹ آف آرائیول ان جپان کس ڈیٹ کو آپ نے جپان میں پہنچ رہا ہے اس کا ایئر منت اور ڈے آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آ رہا ہے جی نیم آپ کا لاشٹ نیم اور سر نیم فرسٹ آ رہا ہے دین آ رہا ہے فرسٹ میڈل نیم جیسا کہ میرا نام سمیر حسین ہے تو میرا لاشٹ نیم پہلے آئے گا اور سمیر بات دے ٹھیک ہے یہ اس جانا ہے اس کے بعد اڈریس ان جپان یا اکوموڈیشن جو آپ نے وہاں پہ ہوتل یا ہوسٹل بک کروایا ہوا اس کا اڈریس لکھنا ہوگا اپنے اور نیچے ٹیلی فون نمبر ہے اس کا اڈریس کا ٹیلی فون نمبر بھی دیں نیشنیلیٹی پاکستانی ٹھیک ہے اگر بزنس میں ہے تو بزنس میں لکھو گے جو بھی آپ اکوموڈیشن ہے وہ لکھو گے ڈیٹ آف برث ٹھیک ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برث لکھو گے جو پاسپورٹ کے اوپر ہے پاسپورٹ نمبر نیچے مانگ رہے ہیں نمبر اور فیملی میمبرز ٹرابلنگ ویڈیو ٹھیک ہے کتنے فیملی میمبر آپ کے ساتھ ٹرابل کر رہے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے اوور ٹرینٹی یئرز اول سکسٹین ٹو نینٹین ایئر اول انڈر سکس ایئر اول یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیز ہے یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے ادروائز نہیں اچھا نیچے ایک قویسٹن ہے جی کہ آپ اپنے ساتھ جاپان میں یہ چیزیں لے کر آ رہے ہو کیا پروبیٹڈ آرٹیکلز اور ڈسٹرکٹڈ آرٹیکلز اس کا مطلب کیا آ گیا جی اس کے اندر انہوں نے فور ایکزمپل لکھا ہوا نارکوٹکس ڈرگز فائر آرمز ایکسپلوزیف ٹھیک ہے کیا آپ یہ چیزیں لے کر آ رہے ہو یہ انہوں نے کوئسٹن لکھا ہوا اگر آ رہے ہو آگئی یس اور نو لکھا ہوا جس طرح کا یہ ہے یس اور نو میں آپ ٹک کر دو نمبر ٹو کے اوپر ہے سوری لیڈ میں آپ کو رہا مسئلہ آ رہا ہے گولڈ ملین اور پروڈکٹ آف گولڈ گولڈ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ آپ لے کر آ رہے ہو یا نہیں گوڈز پرچیس اچھا گیفٹس ایکسیڈنگ ڈیوٹی فری الاونس ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی چیز خرید ہوئی ہے ڈیوٹی فری سے وہ ایکسیڈ کر رہی ہے جو انہوں نے لیمٹ دی ہوئی ہے اگر وہ بھی لا رہے وہ بھی آپ نے ٹک کرنا ہے کمرشل گوڈ اور سیمپلز کوئی آپ نے یعنی بزنس ریلیٹڈ کوئی چیزیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہو جا رہے ہو جا پان کے اندر تو وہ آپ نے لکھنی ہے کمرشل گوڈ اور سیمپلز کوئی چیز خرید ہوئی ہے اچھا اس کے بعد کوئی چیز آپ کوئی آئیٹم کوئی چیز یہ بھی بزنس مین کے لیے ٹھیک ہے آپ کو جا پان میں لے کر جا رہے ہو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آ رہی ہے وہ آپ ٹک کرو گئی اس پہ اگر ٹک کر دیا اس پہ تو وہ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بیک سیٹ پہ دینی پڑے گی ادھروائز آپ ہر کسی کو پر نو لکھو گئے کیکہ میں نے بھی نو ہی کیا تھا ہر کسی کو پر نو لکھو گئے نمبر ٹو پہ کوئیسن کیا آ رہا ہے ان کا کیس چیک اچھا جی اور یہ سکیورٹی بچ اکسیڈ دا اماؤنٹ آف پاکستانی یعنی کہ انہوں نے لکھا بایا ایک لاکھ ین سے زیادہ یہاں اس کے قریب قریب کوئی اماؤنٹ اگر آپ جپان میں لے کر آ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی ٹک کرو گئے ٹھیک ہے تیسرا قویسن کیا جی اس کے اوپر بھی آپ نے نو پہ ٹک کرنا ہے جو چیز بتا رہا ہوں نو پہ ٹک کرنی آپ نے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا فارم کا پہلا پیج ٹھیک ہے یہ ہے جی کسٹم ڈیکلیریشن فارم یہ پہلا پیج ہے اس کے بیک پیج پہ کیا لکھا ہوگا وہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں یہ ہے پوز کر کے آپ یہ چیز دیکھ لو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کو صحیح نظر نہ آئے تو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اچھا جی اگر آپ نے سارے فارم پہ نو کلک کیا تو آپ کو یہ فارم کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کسی اے کے اوپر بھی یس کلک کر دیا تو وہ آپ سارا یہاں پہ فل کرو گے کہ جیسا کہ آپ ڈیڑھ لاکھ ین سے زیادہ کی آپ شومنی وہاں پہ لے کے جا رہے ہو تو کیوں ہو ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ آپ ایکسپلینیشن یہاں پہ لکھو گے ٹھیک ہے اگر آپ سگرٹ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہو تو باقوب ٹھیک ہے سگار اور الکوہل کچھ اس طرح کی چیز ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ ٹک کرنی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں اگر لا رہے ہو تو وہ آپ نے ڈیکلیئر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد قانٹیٹی لکھی ہوئی ہے اچھا پرفیومز بھی آ رہی ہیں پرفیومز اس کے بعد قانٹیٹی مارکٹ ویلیو ٹھیک ہے مارکٹ ویلیو اور یہ قانٹیٹی بغیرہ میں نے ابھی یہ پرفیومز کا دیکھا ہے میرے پاس پرفیومز تھے لیکن چار پانچ ہی تھے تو میں نے نہیں تھک لکھ کیا اچھا پروبیٹٹ آرٹیکلز اب اس کے اندر انہوں نے ایکزیمپل دیا ہے کہ پروبیٹٹ آرٹیکلز لیا ہوتے ہیں پروبیٹٹ آرٹیکلز کے اندر آتا ہے جی نارکوٹی ڈرگز آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپلوزیف گنز ٹھیک ہے اور کریمینل کیمیکل ویپنز آگئے جرمز اچھا ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں پروبیٹٹ آرٹیکلز میں ہیں اگر وہ ہیں وہ آپ کو ٹک کرنا پڑے گا ڈسٹرکٹٹ آرٹیکلز میں کیا جی ہنٹنگ گنز ایر گنز ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی بھی گنز وغیرہ ہیں وہ پروبیٹٹ آرٹیکلز میں آگئی ڈیوٹی فری آلاؤنس کیا جی اگر کوئی تین بوتلز آپ لے کر آرے ہو ڈیوٹی فری آلاؤنس سے اوپر کی چیز آتی ہے ٹھیک ہے یہ سارا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی ٹک کرنا پڑے گا یہ تو آگیا جی کسٹم ڈیکلیریشن فارم اب آتا ہے جی ایک اور فارم آتا ہے ایم بارکیشن کارڈ فور فورنرز ایم بارکیشن کارڈ فور فورنرز یہ کیا ہے یہ جب آپ نے ایمیگریشن کلیر کرنی ہے انٹری اگزٹ کی سٹیپ لگنی ہے یہ ان لوگوں کو دینا ہے جو پہلا فارم تھا وہ جب ایمیگریشن کروز کر لوگے نیکسٹ ایمیگریشن پہ جاؤگے کسٹم جہاں پہ آپ کو سمان وغیرہ ملے گا وہاں پہ وہ آپ کو فارم لیں گے اور یہ جہاز کے اندر فارم کرنا فیل کرنا ضروری ہے اچھا یہ جیپنیز میں لکھا اور ساتھ میں انگلیش بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ بور سے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی پہلا ہے فیملی نیم آپ کا نام کیا جی وہ پورا لکھنا ہے date of birth آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد purpose of visit ٹھیک ہے tourism لکھا ہوا ہے business لکھا ہوا ہے visiting relatives لکھا ہوا ہے اور others لکھا ہوا ہے میں tourism کے لیے جا رہا ہے tourism آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے intent address in Japan جپان میں جس جگہ پہ آپ stay کر رہے ہیں hostel ہوتل دوستوں کے پاس کہیں پہ بھی اس کا address لکھا گیا آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک نیچے چیز آ رہی ہے any history of receiving a deportation others or refusal of entry in Japan اگر آپ پلٹ جپان سے deport ہوئے ہو یا refusal لگی ہے جپان میں تو وہ آپ نے یہ آگے لکھا ہوا ہے yes اور no میں وہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر یہ ہوئی ہے تو yes لکھو otherwise no پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے any history of being converted in a criminal crime not only in Japan لوگ کہہ رہے ہیں کسی بھی country کے اندر صرف جپان میں نہیں کسی بھی country کے اندر آپ کو criminal record آپ کا history رہی ہے تو آپ لکھو گے yes otherwise no ٹھیک ہے اگر یہ کوئی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں بھئی تو آپ نے yes لکھنا ہے otherwise آپ تینوں پہ no لکھو گے ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہوا نیچے i hear by declared that statement given below is true and accurate ٹھیک ہے یہ ایک حلف نامہ جو ہوگا وہ انہوں نے دیا ہوا نیچے آپ نے signature کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد back side پہ ایک form ہے اس کے اوپر questions لکھے میں ہیں you have been deported from japan you have have you ever deported from japan under departure order or have you ever been denied entry to japan اگر یہ دیکھ لیں یہ form ہے اس کی back side پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا آپ japan سے پہلے deport ہوئے یا آپ کی entry denied ہوئی ہے اگر entry denied ہوئی ہے یا deport ہوئے تو آپ reason لکھو گے ہوئے ہو yes میں لکھو نہیں لکھا اگر نہیں ہوئے تو no card to interact second question اس کے back پہ لکھا ہے have you ever been found guilty in a crime case in japan اور another country کیا آپ پہ کسی اور country کے اندر japan یا کسی اور country کے اندر کوئی illegal activities کے اندر criminal case کے اندر found ہوئے ہو اگر آپ وہاں پہ crime کیا ہے وہ آپ بتاؤ گے ٹھیک ہے yes otherwise no card to ٹھیک ہے do you personality have in your profession possession narcotics اس کے بعد offium اور other control substance sword ٹھیک ہے اب یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ آپ کے پاس کوئی perfume کوئی chars کوئی نشے سے related کوئی چیز ہے اگر وہ ہے تو وہ آپ لکھو گے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو simple no card میں نے ہر question کے نیچے نو لکھا تھا ٹھیک ہے سمپل سی یہ question ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے آج ویڈیو بنائی ہے custom declaration form کی اور یہ جو آپ کو form ملیں گے یہ آپ نے جہاز کے اندر ہی fill کی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں یہ form لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن fill نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں مل گیا تو ہم نے اس کو ویسی لے کے چلے جائے یہ وہاں پہ جب جاؤ گے نا آپ immigration پہ انہوں نے فوراں مانگنے آپ سے اگر آپ نے fill نہیں کیا وہاں پہ کھڑے 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 fill کر رہے ہونا وہ آپ کو نکال لیں گے اور سائٹ پہ لے جائیں گے آج ہو جی تھوڑا سا درشن کرواؤ انٹرویو دو پھر وہ آپ کو پاتے آگے کس طرح وہ ڈپورٹ کرتے ہیں تو اب جہاز میں بیٹھو اسی وقت fill کر لو آپ کے ساتھ جیپنیز بیٹھے ہوں گے یا پھر جو اے روسٹرز مجھے بھی کچھ questions کی نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ بڑی چیز اپورٹنٹ ہے اس میں اگر آپ نے ذرا سی بھی مسٹیک کر دی وہ آپ کو پورے پورے جواب دینا پڑے گا کیوں ایسا ہے کیوں آپ کسی ایک ایک اوپر بھی yes کہ آپ کو پورا آنسر دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو وہاں پہ بھی آگے جیپان میں بھی جاؤ کہ وہاں پہ بھی آنسر دینا پڑے گا یہ تھی میری چوتھی ویڈیو سیٹلمنٹ ان جیپان پارٹ فور ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ پھر انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے شادی وغیرہ کے اوپر تب تک کے لئے اجازت دیجئے کوئی کرسن ہوگا مجھ سے پوچھ رہیں اللہ حافظ